جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکارٹ کی تیاریاں جاری ہیں کھلاڑیوں نے اتوار کو ٹارگٹ ام میچز کھیلے لاہور کلندرس کی دریاف تھارس راؤف نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا ٹریننگ کیمپ میں آج آرام کا دن ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز چوبیس پچیس اور ستائیس جنوری کو کھیلے جائیں گے پاکستان ٹی ٹوئنٹی سکارٹ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے جمعے کو کیمپ کے پہلے روز کھلاڑیوں نے بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی ہفتہ اور اتوار کو کرکٹرز نے خضافی سٹیڈیم لاہور میں ٹارگٹ میچز کھیلے اتوار کو میچ سے قبل کھلاڑیوں نے فیزیکل ٹریننگ بھی کی بگ بیش لیگ میں شاندار کارکردگی پیش کرنے والے اور لاہور کلندرز کی دریافت فاسٹ بولر ہار اس روف نے کیمپ میں رپورٹ کر دی ہے تاہم انہوں نے میچ میں حصہ نہیں لیا سابق کپتان شوئے ملک پیر کو کیمپ میں رپورٹ کریں گے ایک دن کے آرام کے بعد کھلاڑی منگل سے دوبارہ ٹریننگ کا آغاز کریں گے جو تیس جنوری تک جاری رہے گا موسیقی